السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی و صلی اللہ علیہ وآلہم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سیشن دودہ انیس بیس انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس کے اوپر ہماری پہلے بہت سے ویڈیوز موجود ہیں کونسیپٹ کے اوپر آج ہم ان نمائریکلز کے کوسٹن سولف کرنے جا رہے ہیں معظم مغل صاحب کی کتاب ہے کوسٹن نمبر ون ہم دسکوز کرنے لگے ہیں اس سوال کے اندر سبسکرائب کریں بیل پہ کلک کر کے نوٹفکیشن میں آل پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والے تمام کوئیسنس کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے میرے لئے میرے والدین کے لئے دعا کی جائے گا اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا نمبر آپ کی سکین پہ موجود ہے کسی کسین کی انفرمیشن چاہیئے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں اگر کوئی آپ کے پاس پارٹ وان کے بچے ہیں تو انہیں پارٹ و کا چینل ریفر کریں اور وہ اگر ڈریکٹ آرلائن ڈویشن لینا چاہتے ہیں تو وہ فیسلٹی بھی آویلیبل ہے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنی کتاب پہ دیکھے گا موضوع مغل صاحب کی کتاب ہے پرابلم نمبر ون ہے فرم دا فالونگ ڈیٹا کلکولیٹ انکم ٹیکس پیبل نام کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کی بک پہ چینج ہو سکتا ہے فار ٹیکس ایئر اینڈنگ تھرٹی ایت جون دوزار انیس ہمارے پاس سوال اویلیبل ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پورے سوال کو رائیڈ آوٹ کرنا ہے اور اس کی ہر چیز کو آپ نے آگے لکھ لینا ہے کہ یہ کہاں پہ جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سولف کریں گے میں کوشش کروں گا کم سے کم ٹائم میں آپ کو یہ کوشش سمجھانے کی آپ نے جب یہ سوال پڑھنا ہے پیپر میں بیٹھے ہوں یا آپ پریکٹس کر رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پینسل لینی ہے اور ہر پوائنٹ کے آگے لکھنا ہے کہ یہ کہاں جائے گا اور ٹیکس اپل ہوگا یا ایگزیمٹ ہوگا کہاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پانچ ہیڈ آف انکم ہے انکم ورام سیلری سیکشن بارہ انکم ورام پروپٹی سیکشن پندرہ بزنس سیکشن اٹھارہ کیپٹل گینز سیکشن تھرٹی سیون اور ٹرٹی نائن سیکشن ہے انکم ورام آدھر سورچیز کا اس کے بعد پانچ ریڈکشنز ہیں اس کے بعد ٹیکس ایک شیر فرام ایو پی ہے اور اس کے بعد آٹھ پوائنٹ ہیں آپ کے پاس تقریبا ٹیکس پے بلکے اس میں پہلے گروس ٹیکس ہے پھر ایکچول ٹیکس ہے اس کے بعد سپرٹ بلوک ہے سپرٹ بلوک میں تین الگ الگ ہیڈ ہے پوپٹی کا کیپٹل گینز کا گولڈن شیک ہینڈ اس کے بعد سینئر سیٹیزن ہے وہ نہیں آنا سینئر سیٹیزن اب اس پہ آلاو نہیں ہے اس کے بعد ٹیچر کنسیشن ہے فورن ٹیکس کریڈٹ ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ایورج ریلیف آفٹر دیٹ آتا ہے ٹیکس ریڈکٹی ایڈ سورس اور اس کے بعد آلاس پوائنٹ ہے ایف ٹی آر سب سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں جائے گی نمبر ایک ہے بیسک سیلری اگر اس طرح کا آپ کو پی سکیل دیا ہو تو اس کا مطلب ہے سکسٹی تھاؤزن جو اس کی پہلی اماؤنٹ ہے اسے انیشل پے کہتے ہیں ٹیکس کی زبان میں اسے ایم ٹی ایس کہتے ہیں یہ آپ کا سالانہ اضافہ ہوتا ہے اور اس سکیل کے اندر رہتے ہوئے یہ آخری پے ہوتی ہے ان تھی انہوں کے یہاں پہ اس طرح کمبائن لکھنے کی فگر کو ہم بولتے ہیں پی سکیل جو کہ ہر گورنمنٹ کے ملازم کو الارٹ ہوتا ہے جب اس کی جوب ہوتی ہے اس میں جو ہمیں چاہیے پہلی اماؤنٹ چاہیے سکسزاؤزن یہ پر منت ہوتی ہے جب بھی کوئی سوال کے اندر ویلیو پر منت آئے اس کو اپنے بارہ سے ملٹپلیل لازمی کرنا ہے تو اسے ہم ٹیکس کی زبان میں ایم ٹی ایس کہیں گے اور ایم ٹی ایس یہ والا جو ہے صرف اکوموڈیشن فیسلٹی کی کیلکولیشن کے اندر استعمال ہوگا بیسک سیلڈی ٹیکسیبل ہے آپ نے آگے لکھ لینا ہے سیکشن بارہ یا ہنٹی لکھنے ہیں بارہ لکھ لیں بارہ ٹیکسیبل پھر ہے بانس یہ سیکشن بارہ ٹیکسیبل انٹرینمنٹ الاناؤنس سیکشن بارہ ٹیکسیبل ہاؤس انٹ الاناؤنس فیفٹی پنس مینیموم ٹائم سکل اس نے ویسے اپنے طور پر فگر دی ہے ناملی ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اس نے خود بتا دیا کہ آپ نے اس کو یوں کرنا ہے اس کے بعد ہے کنوینس الاناؤنس سیکشن بارہ ٹیکسیبل ہے ٹیکس پیڈ بائی ایمپلائر یہ جب آپ کا ایمپلائر آپ کے بحاف پر ٹیکس پی کر دے تو یہ دو جگہ جائے گا ایک دفعہ آپ کی انکم میں جمع ہوتا ہے انکم فرم سیلری سیکشن بارہ میں اور دیکھوا ٹیکس پیڈ آئے گا وہ وہاں پہ لیس ہوگا زکاعت زکاعت آپ کی دیکشن ہے یہ ٹوٹل انکم سے لیس ہوگی ری ایمپسمنٹ اف انٹرنیٹ بل اگر آفیس کے لئے استعمال کے لئے ہوگا تو ایکزیمٹ ہوگا ری ایمپسمنٹ اف انٹرنیٹ بل ہم اسے سیکشن بارہ میں ایکزیمٹ کر دیں گے انکیشمنٹ اگنس ان اویلڈ لیو یہ چھٹکیوں کے پیسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں ملتے یہ ٹیکسیبل ہیں سیکشن بارہ میں انٹرنس فری لون اپٹینڈ فرام ایمپلائر ایمپلائر سے اپنے لون لیا ہے برہن لاکھ رپیہ اگر انٹرنس فری ہے تو گورنمنٹ کا بینچ مارک ریٹ ہے دس پرسنٹ اب سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لون کی ویلیو کتنی ہے وہ ہے دس لاکھ سے اگر زیادہ ہے پھر ہم اس کا ریٹ چیک کریں گے اگر دس سے کم پھر ریٹ دیکھنے کے ضرورت نہیں ہے یہ ایکزیمٹ ہوگا اب بارہ لاکھ ہے تو یہ ٹیکسیبل ہے اس کے اوپر پھر ہم انٹرنس فری لون دیکھیں گے ریٹ دیکھیں گے اس کا کتنا لگاوا ہے انٹرنس فری ہے تو گورنمنٹ کا ریٹ ہے دس پسنٹ ہم اس کا دس پسنٹ ٹیکسیبل کر دیں گے میڈیکل الالاؤنس نائنٹی فائف تھاؤن یہ سیکشن بارہ میں ٹیکسیبل ہیں لیکن گورنمنٹ کا رول ہے کہ اس میں سے آپ نے بیسک سیلوری کا ٹیل پسنٹ لیس کر دینا ہے نمبر بارہ فکس ایجوکیشنل الالاؤنس فار چیلڈرن یہ آپ کو ایمپلوئیر نے دیئے ہیں یہ ٹیکسیبل ہیں سیکشن بارہ میں ٹیلی فون بل پیڈ با ایمپلوئی ہمسلو ایمپلوئی خود سے جو خرچہ کرے گا وہ کہیں بھی نہیں آئے گا ٹرڈی سکس آزن کا اس کے علاوہ جو بھی خرچہ ایمپلوئی خود کرے گا وہ نہیں آئے گا اس کے اوپر جو ٹیکس پیڈ ویڈ ٹیلی فون بل ہے یہ ٹی ڈی ایس میں جائے گا اس کو اینٹ پہ جا کے لیس کر دیں گے ٹیکس پیڈ اون کیش ویڈڈرال بینک جو بھی ٹیکس پیڈ ہوگا اور ٹی ڈی ایس میں جائے گا بینک کے اوپر رول ہے کہ آپ نے اگر ففٹی تھاؤزن سے پلس اگر اکم پیکس سے نکلوائی ہے تو اس کا پوائنٹ تھری پرسنٹ ٹیکس کر جاتا ہے وہ آپ کا ٹی ڈی ایس میں آئے گا لیکن یہاں پہ خود اس نے بتا دی ہے کہ فور تھاؤزن ٹیکسی انہوں نے کٹ لیا ہے فگر دے دی ہے یہ ہی ٹی ڈی ایس میں جائے گا نمبر ففٹین ہے ہوتل بل پیڈ بائی کمپنی ریلیٹنگ ٹو افیشل ڈیوٹیز افیشل ڈیوٹیز کیلئے کچھ بھی آپ کو ایمپلوئر دے گا وہ ایگزیمٹ ہوگا نمبر سکسین یوٹیلیٹی اللاؤنسیز ہے آپ کے پاس یہ ٹیکسی بل ہیں لانسٹ پوائنٹ ہے ٹی وی اینڈ ریفریجیٹر پروائیڈڈ بائی ایمپلوئر آنلی فر دی یوز اف ایمپلوئی ایمپلوئی کو اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لئے ٹی وی اینڈ ریفریجیٹر دیا ہے اس کی ٹوٹل قیمت ہے ایک لاکھ تیسزار رپیہ یہ فیسلٹی بھی لیا آپ کو ٹی وی اینڈ ریفریجیٹر کی اب اس کو ٹیکسی بل سارا نہیں کر سکیں گے کیونکہ ٹی وی اور ریفریجیٹر دو چار پانچ دس سال چلتے ہیں تو اس کی اگر ساری اماؤنٹ ہم پہلے ہی سال ٹیکسی بل کرتے ہیں تو آگے اور اتنی بڑی اماؤنٹ کیونکہ وہ ٹی وی اور ریفریجیٹر کوئی بھی ایسٹ آپ کو ملتا ہے تو اس کو اس کی ویلیو کے اوپر ایک پسنٹ چارج کی جاتی ہے ساری ویلیو ٹیکسی بل نہیں ہوتی ہے تو یہاں بھی اس نے لکھا ہے کمپنی اس کے اوپر رول بنایا ہے کہ ٹونٹی پسنٹ ہم نے ڈیپی سیشن چارج کرنی ہے جتنے پسنٹ اس کا مطلب ہے جتنی ڈیپی سیشن ہوتی اتنا ہم نے وہ ایسٹ استعمال کیا ہوتا ہے تو جتنا آپ نے ایسٹ استعمال کیا ہوگا اتنے پسنٹ ڈیپی سیشن چارج ہوگی اور وہ ہی ٹیکسی بل ہوگا تو یہ ٹیکسی بل ہوگا اس اے وان لیک تھرٹی تھاؤنٹ کا ٹونٹی پسنٹ آپ نے ٹیکسی بل کر دینا ہے ہم کوششن کو سولف کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اوپر لکھنا ہے جنب نام جو بھی نام لکھا ہوگا یہاں پہ نام چینج ہو سکتا وہ لکھنا ہے پھر آپ نے ٹیکسیئر لکھنا ہے اس کے بعد ٹیکسیئر اینڈر لکھنا ہے تھرڈی اے جون دوزہ انڈیس اس کے بعد ریزنسل سٹیٹس لکھنا ہے آپ نے ریزنٹ اس کے بعد نام لکھنا ہے آپ نے کمپیٹوشن اف ٹیکسی بل انکم اینکم اینڈ ٹیکس پیی بل اس کے بعد یہاں پہ ہیڈ آف انکم لکھیں گے اماؤنٹ اماؤنٹ کا کولنمر آئیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہیڈ دینا ہے انکم فرم سیلری سیکشن بارہ یہاں پہ آپ نے اس کے اندر آپ نے اپنے سوال میں آپ دیکھتے جانا ہے سب سے پہلے آپ کے سوال میں لکھا ہوئے بیسک سیلری ہم بیس سیلری کی طرف جاتے ہیں یہاں لکھنا ہے بیسک سیلری سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ ہے بارہ سے ملٹیپلائے کریں گے ایٹ لیک سکسٹی فور تھاؤزنڈ آپ کے پاس بیس سیلری آجائے گی نمبر دو پہ دیا بانس ایک لکھ چوتالیزار رپے کا ہم لکھ دیں گے یہاں بانس وان لیک فورٹی فور تھاؤزنڈ رپیز یہ بھی ٹیکسیبل ہے نمبر تین پہ لکھا ہے انٹرٹینمنٹ آلاؤنس فورٹی فائف تھاؤزنڈ رپیز یہ بھی ہمارا ٹیکسیبل ہے یہاں پہ اس کو ٹیکسیبل کر دیں گے اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے ہاؤزنڈ آلاؤنس فیفٹی پرسنٹ آف منیمام ٹائم سکیل یہ ہمارا ٹیکسیبل ہے اس کا ہاف کر دیں گے سکسیس آلاؤنس کا پہلے بانہ سے ملٹپلائے کریں گے پھر اس کو ہم ہاف کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں ہاؤزنڈ آلاؤنس ہے فیفٹی پرسنٹ آف ایم ٹی ایس ساٹھ زار کو بانہ سے ملٹپلائے کریں گے پھر اس کا فیفٹی پرسنٹ کر دیں گے یہ آجا گا تین لاکھ ساٹھ ہزار پی ہمارا یہاں پہ آجا گا اس کے بعد جناب ہمارے پاس ٹیکس پیڈ یہ ٹی ڈی ایس میں جا کنوینس آلاؤنس ہے ہمارے پاس ایٹی تھاؤنڈ روپیس کا یہ آجا گا کنوینس یہ بھی ٹیکسیبل ہے اس کے بعد ہے ٹیکس پی کیا ہے یہ ٹی ڈی ایس میں جائے گا آفٹر زکاعت ٹیکس پیڈ بائی ایمپلوئر آپ کا انکم میں بھی آنا ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد ہے جی یہ آپ کو آفٹر زکاعت اس کے بعد اگر پوائنٹ ہے یہ آپ کا ٹیکسیبل ہے یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد ہے جی انٹرس فری لان لان کے اوپر دیکھیں گے لکھیں گے انٹرس فری لان ٹویلو لیک اس کا ٹین پرسنٹ کیونکہ انٹرس فری لان ہے تو اس کا بار دس پرسنٹ ہم یہاں پہ چارج کریں گے یہ آ جائے گا ایک لاکھ بیس زار پیر ٹیکس پیل ہو جائے گا اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس میڈیکل اللہ آنس ہے اس کے اوپر دیکھیں گے میڈیکل اللہ آنس ہے آپ کے پاس نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ روپیس اس میں سے بیسک سیلڈی ایک لیک سکی فور تھاؤزن اس کے بعد ہے فکس ایجوکیشنل اللہ آنس آپ کو آپ کو ایمپلوئیر نے دیئے ہیں یہ بھی ٹیکس ایبل ہیں یہاں ٹیکس ایبل کر دیں گے اس کے بعد ہے ٹیلی فون بل آپ نے پیگ کیا یہ نہیں جائے گا اس کے اوپر جو ٹیکس پیگیا وہ ٹی ڈی ایس میں جائے گا ٹیکس پیڈ اور کیش ویڈرال یہ بھی ٹی ڈی ایس میں جائے گا ہارٹل بل آپ کی کمپنی نے دیا ہے افیشل ڈیوٹیز کہہ رہی ہے یہ ایگزیمٹ ہیں اس کو ایگزیمٹ کے والے کولم میں لکھ دیں گے یہاں پہ اس کے بعد آپ کے پاس ہے یوٹیلیٹی اللہ آنسیز ہیں یہ بھی ٹیکس ایبل ہیں آگے لکھ دیں گے اس کو اس کے بعد ہے ٹی وی اینڈ ریفریجیٹر کے اوپر رول ہے ہمیں لکھیں گے ٹی وی اینڈ ریفریجیٹر ایک لاکھ تیزہ رپے کا اس کا ٹونٹی پسنٹ چارج کریں گے جو کہ اس کی ڈیپیسیشن بنتی ہے چھبیس ہزار رپے یہ آپ کا ٹیکس ایبل آ دے گا اس کے بعد کوئی پوائنٹ نہیں ہے ہم آگے اس کا ٹوٹل کر لیتے ہیں ہماری ٹوٹل انکم آئے گی جناب سترہ لاکھ باون ہزار چھے سو اس کو جمع کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس میں سے ڈیڈکشن کرنی ہے ہمارے پاس زکاعت ڈکٹ ہوئی ہے زکاعت کی ویلیو ہے ہمارے پاس ایک لاکھ سیزار رپے جو باقی بچے گا اسے کہیں گے ایکچول ٹیکس ایبل انکم اور وہ آنٹ آ جائے گی ہمارے پاس پندرہ لاکھ بہتر ہزار چھے سو رپے اب اس کے اوپر ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے کبیٹوشن آف ٹیکس پے بل کلکولیٹ کرنا ہے یہاں پہ نمبر ایک ہم لکھیں گے گروس ٹیکس یہ ترتیب سے آٹھ پوائنٹ ہے اس میں جو جو اویلیوٹی ہوگی ہم وہ کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے گروس ٹیکس کرنا ہے گروس ٹیکس کے اندر ہمیں پتا ہے چار لاکھ تک آپ کا زیرو ہے آٹھ لاکھ تک ایک ازار ہے بارہ لاکھ تک دو زار ہے اگر آپ کی انکم یہاں پوائنٹ سمجھے گا اگر آپ کی انکم بارہ لاکھ سے اوپر چلی جائے یہ سلیبریٹ آپ کو سوال میں دیئے ہوں گے آپ کی چار لاکھ تک زیرو ہے آٹھ لاکھ تک ایک زار رپے ہے اور بارہ لاکھ تک دو زار رپے ہے اگر آپ کی انکم بارہ لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر بارہ لاکھ تک زیرو ہو جاتا ہے اور بارہ سے اوپر جتنی رقم ہوگی اس کا ہم پانچ پسند چارج کریں گے یہاں لکھیں گے ٹیکس اپ ٹو بارہ لاکھ زیرو اور اس کے اوپر لکھیں گے ٹیکس ابو پانچ پرسنٹ چارج کریں گے وہ آ جائے گا اٹھارہ ہزار چھے سو تیس رپے یہ مارا ٹیکس بنتا ہے جو اس نے پی کرنا ہے اس میں سے لیس کر دیں گے سوال میں اور کوئی اویلی بیلٹی نہیں ہے ٹیکس ڈرکٹری ایٹ سورس ہے اس میں وہ ہم لیس کر دیں گے اس میں نمبر ایک آئے گا ٹیکس پیڈ بائی امپلوئر ٹین تھاؤزن نمبر دو ٹیکس پیڈ آن ٹیلی فن بل نمبر تین ٹیکس پیڈ آن کیس فیڈ ڈرول ان تینوں کو جمع کریں گے سولہ دار پانچ کو آئے گا اس کو ٹھانہ دار میں سے مائنس کر دیں گے ٹیکس پیبل ویڈ ریٹر نہ آ جائے گا آپ کا اکیس سو تیس رپے یہ آپ کا پہلا کوشن تھا آپ پہ دعا میں یاد رکھے گا اور چینل کو اپنے دوستوں اپنے کلاس فیلو میں پھیلائیں اس چینل کے اوپر آپ کو آنے والے وقت میں تعلیم کے علاوہ آپ کی جوبز کے والے سے آپ کو انٹرویو اور ایم بی اے کی انفرمیشنز اے سی سی اے سی اے بہت سے کیڈرز ہم نے لے کے آنے انجاز اللہ اللہ حافظ